بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں باللہ خر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدبیر کی امام ہے ایک بار پھر آپ سب کو عید مبارک پاکستان میں پاکستان سے باہر آپ سب کو عید مبارک لیکن سوچا بھی نہیں تھا ہم نے کہ عید کے موقع پر ہم بین الاقوامی معاملات پر عام طور پر کبھی کبار اگر ویڈیو کر بھی رہے ہوں تو بات کر دیتے ہیں مگر ایسا ہوگا کہ عید کے موقع پر ہم اس موضوع پر بات کر رہی ہوں گے پاکستان میں عید کے موقع پر ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہوں گے اس انداز میں بات کر رہے ہوں گے اور وہ چیزیں جو پاکستان میں نہیں کہی جاتی وہ چیزیں پاکستان میں کہی جا رہی ہوں گی اور جن سیاستدانوں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان سیاستدانوں کی جانب سے کہی جا رہی ہوں گی یہ ہوا ہے مثال کے دور پر میں نام نوزین قریشی کا تو شاہ محمود قریشی اسٹابلشمنٹ سے لڑنے والے آدمی نہیں ہیں بھلے وہ انتہائی پرو اسٹابلشمنٹ آدمی یا ایک ایسے آدمی جو اسٹابلشمنٹ کی چاپلوسی کرتے ہوں نہیں ہیں لیکن اسٹابلشمنٹ سے لڑنے والے آدمی نہیں ہیں پرویز الہی ہمیشہ اسٹابلشمنٹ کے آدمی قرار دی جاتے ہیں پرویز الہی یہ باتیں کر رہے ہوں اس جگہ ہوں اس اسٹانس پر آ چکے ہوں یہ نہیں ہوتا جو آج انہوں نے کیا ہے یہ نہیں ہوتا شیخ رشید صاحب پرویز الہی ہی کی طرح شدید پرو اسٹابلشمنٹ آدمی بار بار اپنے مو سے کہنے والے کہ میں تو ہوں گیٹ نمبر چار کی پیداوار باقی تمام سے اسٹان بھی گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں لیکن ہاں میں ہوں گیٹ نمبر چار کی پیداوار کہنے والے شیخ رشید احمد وہ بھی اس وقت جو ہمارے سامنے بات کر رہے ہیں جو شیخ رشید احمد نے کر دی ہے وہ حیران کن ہے ایک ایکسپشنل کیس ہے جاوید حاشمی صاحب جو گزشتہ کچھ عرصے سے انٹی اسٹابلشمنٹ سیاست کا علم اٹھائے ہوئے ہیں اور اب بھی اٹھائے ہوئے ہیں بٹ ان کی سیاست بیانات کی حد تک اپنے موقف کی حد تک بڑی سٹرانگ ہے مگر ونٹ کمس ٹو گو ٹو دی گراؤنڈ اور وہاں جا کر لوگوں کو مٹیویٹ کرنا باہر نکالنا ریلی کرنا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا ونٹ کمس ٹو ڈائٹ ٹھنگ تو جاوید حاشمی جو ہیں وہ ایکٹیف سیاست سے دور ہے بیانات میں اپنے موقف میں جاوید حاشمی فارم ہیں اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں لیکن جاوید حاشمی صاحب جو ہیں وہ ایکٹیف سیاست سے دور ہیں اب ہوا کیا ہے اس عید پر جو ہمارے سامنے سچپیشن ہے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ بھی نہیں سوچ رہے تھے یہ ہوگا زین قریشی صاحب کیا بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو شاہ محمود قریشی صاحب کو عید الازحاہ پر نماز عید ادا نہیں کرنے دی گئی یہ اس سے پہلے عید الفطر پر بھی ہوا تھا عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب کو عید کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی تھی تب مہربان و قریشی صاحبہ نے یہ تمام معلومات ہمیں بتائی تھی اب کی بار زین قریشی صاحب بتا رہے ہیں اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے اور اس کے الزام ظاہر ہے کہ اسٹابلشمنٹ پر آ رہا ہے ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب ہم پورے ملک میں عید الازحا کی نماز کے مناظر دیکھ رہے ہیں ہم پورے ملک میں وہ مناظر دیکھ رہے ہیں جن میں انٹی اسرائیل مظاہرین پر ہم لاتھی چارج ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ہم انٹی اسرائیل مظاہرین پر پابندی لگتے ہو دیکھتے ہیں ان سے جھنڈے چھیندے ہو دیکھتے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہاں یہ ہوگا کہ عید الازحا کی نماز یہاں پڑھنے نہیں دی جائے گی دو قیدیوں کو اور دونوں ہائی پروفائل قیدی ہیں اور اب ان میں سے ایک قیدی جو ہے وہ اس جرم میں قید ہے کہ اس نے اپنی اہلیہ سے نکاح کیا ہے ایک ان میں سے اب اس جرم میں قید ہے کہ اس پر نو بھئی کی مقدمات ہیں نو بھئی کو شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں تھے دس بھئی کو کراچی سے نکلے تھے ان کی اہلیہ کا کراچی میں آغا خان ہاؤسپٹل میں علاج ہو رہا تھا شاہ محمود قریشی پر نو بھئی کے متعدد مقدمات پنجاب کے حوالے سے موجود ہیں ان کا پنجاب میں موجود واقعات سے ہونے والے واقعات سے تعلق ہی نہیں ہے لیکن وہ ان مقدمات میں نامزد ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے جس طرح سنم جعوید علیہ حمزہ یاسپین راشد صاحبہ دیگر قیدی ان کے ساتھ ہو رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اب اس جگہ آگئے ہیں کیونکہ سائفر میں شاہ محمود قریشی صاحب کیا جو بریت کا معاملہ تھا اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو جائیں گے اور شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی نہیں ہونے کا ہی نتیجہ ہے میرا خیال میں کہ اب ہم پرویز علاہی صاحب کو ایکٹیو فالٹکس میں جیل سے نکلنے کے بعد گھر پہنچنے کے بعد واپس دیکھ رہے ہیں ایک ٹویٹ پرویز علاہی صاحب کے اکاؤنٹ سے کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے پھر وہ فوری دور پر ڈیلیٹ ہو گیا تھا میں نے دب بھی آپ سے کہا کہ یہ ڈیلیٹ ہونا فوری دور پر بڑا اہم ہے لیکن اس کو ایسی بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا چودری پرویز علاہی صاحب کی جانب سے یہ ٹویٹ اس لیے تو ڈیلیٹ نہیں ہوا گیا اس میں گھر کی خواتین کی ایک بچی کی ایک خاتون کی تصویر وغیرہ تھی ان کے گھر کے ایک نوجوان کی تصویر تھی تو شاید فیملی فوٹو آگئی ہے باہر اس لیے چودری پرویز علاہی صاحب نے یہ کہا کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے تو ممکنہ طور پر ایسا ہی ہوا کیونکہ اب چودری پرویز علاہی صاحب جو ہیں وہ جب آئے ہیں گجرات کے نباہی علاقے میں انہوں نے ایک نئی مسجد میں نماز عید ادا کی اور اس کے بعد انہوں نے کیا باتیں کی چودری صاحب کہنے لگے کہ عمران خان صاحب باہر ہوں گے جلد باہر ہوں گے مقدمات جلد ختم ہوں گے اللہ کہتا ہے کہ آپ خوف کا بت توڑ دیں کم ہو بیش یہ گفتگو چودری پرویز علاہی صاحب نے کی اور کہا بار بار قرآن میں اس بارے میں ہدایات موجود ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مشرف کو دس بار وردی میں ہم منتخب کروائیں گے کہنے والے چودری پرویز علاہی صاحب ہم تو سیاست اسٹابلشمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں یہ بیان دینے والے چودری پرویز علاہی صاحب اس جگہ اتنے فرم ایسے ڈٹ جائیں گے اس میں چودری پرویز علاہی صاحب کے صاحبزادے کا بھی ان کا اپنا بھی اور اب ان کے خاندان کے دیگر لوگ جو قاف لیگ میں یا چودری شجاہت حسین والے موقف کے ساتھ موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی اہلیہ کی جانب سے ہے کہ جو چودری پرویز علاہی اس جگہ اتنے ڈٹے ہوئے ہیں عام طور پر ہوتا گیا ہے میان عواز شریف قریب صاحب خاندان کے دیگر لوگ معاہدہ کر کے بیگ اٹھا کر چہروں پہ بڑی سی مسکان سے جا کر باہر نکل گئے تھے کہ چلو 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 سرور پیلس جدہ چلو یہ کیا تھا انہوں نے تو اس لیے کیا تھا کہ گھر کی خواتین بہت ڈر گئی تھی انہیں لگا تھا کہ مشرف کی حکومت کچھ کر ڈالے گی ان کے ساتھ اور انہوں نے پھر آفیت اس پر جانی کی میان عواز شریف صاحب کو نکال لیا جائے تو جو خواتین ہیں وہ حمد دیتی ہیں وہی حمد توڑ دیتی ہیں ڈر کے واویلہ کر کے خوف کا اظہار کر کے لیکن چودری بروزلائی صاحب کی جو اہلیاں ہیں انہوں نے بڑی حمد کا مظاہرہ کیا تو چودری بروزلائی صاحب ڈٹے ہوئے جاوید حاشمی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جاوید حاشمی صاحب نے آرمی چیف جنرل آسف بنیر صاحب کو مخاطب کیا ہے اور خود مخاطب کر کے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس قوم کو آزادی دے دیں آرمی چیف صاحب آپ آپ کی اسٹابلشمنٹ اس قوم کو آزادی دے دیں آپ پیچھے ہٹ جائیں اور یہ جو آپ ڈمیز کے ذریعے یعنی شہواز شریف کے ذریعے عاصف علی زرداری کے ذریعے یہ جو حکمرانی آپ کر رہے ہیں یہ بس کر دیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو رہائی دیں یہ ختم کریں اور آخر میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف عاصف منیر صاحب آپ کو میری جانب سے عید مبارک دلی عید مبارک یہ پیغام دیا تو پاکستان میں اس طرح سے مبارک بات دی جائے یہ سوچنے میں بھی کسی کے نہیں آتا تھا کہ یہ ہوگا بڑھ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر پہلی بار ہوا ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب نے عید پر کچھ ان کی جانب سے خود ہی بتایا گیا کہ بائیس کے قریب مختلف چینلز کو ٹیلیویجن چینلز کو انٹرویوز دیے گئے اور اس میں شیخ رشید احمد صاحب بتا کے رہے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میرا دل ٹوٹا میں بروکن ہارڈ اس لیے نظر آ رہا ہوں وہ جیو پر انٹرویو دے رہے تھے کہ میں نے سوچا نہیں تھا پھر وہ یاد کرنے لگے کہ جنرل اختر عبد الرحمن جو ڈی جی آئی سائے تھے اور افغانستان میں روز جب گرم پانیوں کی طرف آ رہا تھا تو اس کی جو اس وقت لڑائی تھی شکست تھی ان تمام چیزوں میں قلیدی کردار ادا کرنے والے ڈی جی آئی سائے جنرل اختر عبد الرحمن جن کے بیٹے ہمائیوں اختر ہیں حارون اختر ہیں اور وہ اختر عبد الرحمن بھی میرے گھر لال ہوئی لی آتے تھے شیخ رشید احمد صاحب فوج سے اپنے تعلقات گیٹ نمبر چار سے اپنے تعلقات یہ سب باتیں بتاتے ہوئے دل برداشتہ سے ہو گئے اداس سے ہو گئے اور کہنا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے جو چالیس دن وہ ہمیشہ کہتے تھے چلا پھر ایک آت بار ایک انٹرویو میں ذرا سی بات ہو گئی تو شیخ صاحب نے کہا نہیں میں نے یہ بات نہیں کی مجھے تھپڑ پڑ مارا گیا یہ بات بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہوئی لیکن شیخ صاحب چلا کہتے تھے اس سے آگے نہیں جاتے تھے انہوں نے کہا مجھے چالیس دن اٹھا کر لے جائیں گے مجھے پھینک دیں گے غار میں اندھیرے غار میں میں نے سوچا بھی نہیں تھا تو یہ شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ سوچیں نہ سوچیں بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کیا پاکستان میں شیخ رشید احمد جیسے سیاستدان آہ انٹی اسٹابشمنٹ سیاست بھلے وہ اب بھی نہیں کر رہے وہ اب بھی اگست تک کی ایک ڈیڈ لائن دے رہے ہیں چیزیں بدلنے جا رہی ہیں یہ بات کر رہے ہیں آہ لیکن شیخ رشید احمد جیسے سیاستدان تمام چیزیں کھل کر بول دیں گے کیا یہ سوچا تھا کم از کم میں نے نہیں سوچا تھا چودری پرویز صلاحی صاحب وہ اب بھی جیل میں رہے جیل میں رہنے کے بعد باہر آئے اور اب بھی وہ عمران خان کے ساتھ ہیں انٹی اسٹابشمنٹ سیاست اب بھی کر رہے ہیں اور وہ مسلسل کہتے ہیں کہ چیزیں بدلیں گی اور اپنے موقع پر ڈیٹے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں رہائی کے بعد یہ جو خاموشی کا ارسا تھا اس میں لگ رہا تھا کہ شاید چودری پرویزلائی دامانڈول ہو گئے لیکن چودری پرویزلائی صاحب ان کے صاحب زادہ مونی صلاحی صاحب ان کی اہلیہ سب اپنی جگہ فرم ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ منڈیٹ بھی واپس ملے گا عمران خان بھی رہا ہوگا پی ٹی آئی کی حکومت بھی آئے گی اگر آپ مجھ سے آنسلی پوچھیں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو سیاست کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان جلد باہر آئیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے پاکستان تحریک انصاف منڈیٹ لینے میں کامیاب ہو جائے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی وکلہ لیڈرشپ سیاسی لیڈرشپ اور پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخواہ میں حکومت آتی ہے وہ جو سیریس ایفرڈ اس سلسلے میں چاہیے وہ مجھے ان کی جانب سے نظر نہیں آ رہی علیمین گنڈاپور صاحب آج بھی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کی جماعت کے لوگ جن سے میں مسلسل رابطوں میں ہوں اب تو وہ چار نام دینے لگے ہیں کہ یہ چار نام ہیں ان کے ذریعے علی امین گنڈاپور کمپرومائزڈ بھی ہیں مینجڈ بھی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں وہ اپنی پالٹکس اپنی جماعت کے لیے اپنے قائد عمران خان کے لیے اپنے طریقے سے نہیں کر رہے اگر تقاریر کی بات ہے بلند و بانگ بیان دینی کی بات ہے بڑھ کے مارنے کی بات ہے تو وہ علی امین گنڈاپور کر لیں گے لیکن اگر کوئی پریکٹیکل ایفرٹ آن گراؤنڈ کرنے کی بات ہے تو علی امین گنڈاپور صاحب اس معاملے میں سیریس نہیں ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے مگر ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ پاکستان میں ایج جیسے موقع پر وہ لوگ جو انتہائی پرو اسٹابلشمنٹ سیاست کرتے ہیں یا جو انٹی اسٹابلشمنٹ سیاست نہیں کرتے وہ لوگ بھی بدل چکے ہیں ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں